بھارت میں ایک ٹریڈیشنل ماننیتہ کے انسار کوئی بھی ویکٹی تبھی سفل مانا جاتا ہے جب اس کے پاس بہت سی پراپرٹی ہو۔ آپ نے کبھی نہ کبھی اپنے آس پاس کے بڑی عمر کے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے ضرور سنا ہوگا کہ پراپرٹی میں نویش کرو، جیون بہتر ہوگا۔ اس سے نہ تو کیول فکس منتھلی رنٹ ملے گا بلکہ رہنے کے لیے جگہ بھی ہوگی۔ اب اگر دیکھا جائے تو ان کی بات بھی کوئی غلط نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنے سمیں میں جو کچھ دیکھا اور جانا اس کے مطابق پراپرٹی، گولڈ اور لائی سی پالیسی نویش کرنے کے لیے سب سے بہترین جگہ ہے۔ لیکن اب وقت بدل چکا ہے۔ آج کے موڈرن لوگ انویسمنٹ کے لیے کیول پراپرٹی پر ہی ڈپینڈ نہیں کرتے، بلکہ دوسرے سورسز میں بھی انویسمنٹ اپورچنیٹی کو تلاش کرتے ہیں جو کہ پراپرٹی رنٹل سے بہتر ریٹرن دے سکے۔ بدلتے سمیں کے ساتھ ڈیویڈنڈ انکم کا ایک ایسا سورس بن کر اُبھرا ہے جو نہ تو کیول انویسٹرز کو سیکیور انکم دیتا ہے بلکہ بھارت کی فائننشل مارکٹ کو بھی بہتر بناتا ہے۔ ڈیویڈنڈ ایک سٹیبل اور لانگ ٹرم فائننشل سپورٹ دیتا ہے اس لیے یہ بہت ہی تیزی سے نویشکوں کا پسندیدہ آپشن بن چکا ہے۔ دوستو ذرا سوچ کے دیکھئے 65 سے پہلے ریٹائر ہونا کتنا ایکسائٹنگ ہوتا ہوگا پھر چاہے آپ ٹریبلنگ کرنے، نئے شوق اپنانے یا پھر جیون میں ایک نیا ادھیائے شروع کرنے کی اچھا رکھتے ہیں۔ ارلی ریٹائرمنٹ آپ کو امپاور کرتا ہے کھل کر جیون جینے کا لیکن آج کی مہنگائی کی زمانے میں سمجھ سے پہلے ریٹائرمنٹ لینا آسان کام نہیں ہے۔ بینا کسی وائبل انکم کے ریٹائرمنٹ کو پلان کرنا کوئی سمجھداری نہیں۔ تو دوستو سواگت ہے آپ کا فائننس سکول چینل پر اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیویڈن اور رینٹل انکم میں کمپیریزن کریں گے اور جانیں گے کہ ان دونوں میں سے کون سا بہتر ریٹرن دیتا ہے۔ بھائی میں رہنے والے دو دوست راج اور امیت نے ایک کروڑ روپے سے اپنی نویش یادرہ شروع کی۔ ریال اسٹیٹ میں سٹیبلیٹی کے کارن راج نے تین پرسنڈ کے ایوریج رینٹل ییلڈ پر لاپ کمانے کی امید میں اپنی پوری رقم پراپرٹی میں نویش کر دی۔ شروعات میں اسے قرائے سے ایکسپیکٹڈ ریٹرن ملے لیکن جیسے جیسے سمجھ پیٹا گیا اسے کئی چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی پراپرٹی میں مینٹیننس کاؤسٹ جیسے کہ ریگولر ریپیرز، رینوویشن اور پراپرٹی منیجمنٹ چارجز نے اسے ایکسپیکٹڈ ریٹرنز دینا کم کر دیا۔ اس کے علاوہ ریگولیٹری چینجز اور ریال اسٹیٹ بازار میں اتار چڑاو کے کارن اس کی پراپرٹی کی ویلیو پہلے جیسی نہیں رہی۔ جسے کہ اس کی نویش کی وردھی رک گئی۔ وہیں دوسری طرف امیت نے بہت ہی سافتھانی سے اپنے ایک کروڑ روپےوں کو بلو جب بھارتی شیرز میں انویسٹ کر دیا۔ اور اس انویسمنٹ سے اسے پچھلے کچھ سالوں میں بارہ پرسنٹ کی ایوریج اینویل گروتھ ریٹ ملی جو کہ راج کے ریال اسٹیٹ انویسمنٹ کی گروتھ کو کروس کر گئی۔ راج نے پراپرٹی منیجمنٹ میں آنے والی کئی مشکلوں کا سامنا کیا۔ تو وہیں امیت کے پورٹفولیو میں بہت ہی کم خرجے تھے جس میں پرمو کروپ سے بروکریج فی اور کبھی کبھی مارکٹ ریسرچ ایکسپینسز شامل تھے۔ ساتھ ہی امیت کی ڈیویڈن انکم ہائی پرفارمنس والے شیرز میں پھر سے نویش کی گئی اور کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ کے کارن اس کے نویش میں بہتر پردرشن دیکھنے کو ملا اور اس کی انکم بھی بڑھ گئی۔ جیسے جیسے دونوں دوست اپنی پلینڈ ریٹائرمنٹ ایج کے قریب پہنچتے ہیں تو پراپرٹی کے اونرشپ کے لیے راج کا ایکسائٹمنٹ کم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ مینٹیننس کاسٹ کے کمولیٹیو ایفیکٹس اور لیمیٹڈ گروتھ نے اس کی انویسٹمنٹ کی اوورال گروتھ کو روک دیا۔ اس پیچ امیت اچھا پرفارم کرنے والے سٹاک پورٹفولیو کی بڑھتی ویلیو کو انجائل کرتا رہا جس سے کہ اس نے نہ تو صرف ایک سفیشنٹ کیپیٹل بنایا بلکہ ایک ٹرسٹڈ ڈیویڈنڈ انکم سٹریم بھی تیار کی جس نے امیت کو فائننچلی ایک سیکیور اور کمفرٹیبل ریٹائرمنٹ لینے میں مدد کی۔ دوستو راج اور امیت کی کہانی بتاتی ہے کہ کیسے الگ الگ انویسٹمنٹ آپشن الگ الگ پرینام دے سکتے ہیں۔ راج کو ریل اسٹیٹ کی طاقت پر فشواز تھا اور اس نے اپنا سارا پیسہ پروپرٹی میں لگا دیا۔ پہلے تو چیزیں ایکسپیکٹڈ لگ رہی تھیں کیونکہ اس نے کرائے سے کمائی کی لیکن سمیں کے ساتھ اسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور لگاتار مینٹیننس کاؤسٹ اور دھیمی وردھی نے ان کے نویش پر اثر ڈالا۔ اسی بیچ امیت نے الگ راستہ چن لیا۔ اس نے شیئرز کے پورٹفولیو کا بڑی ہی سافتھانی سے منیجمنٹ کیا جسے کہ نویش لگاتار بڑھتا گیا اور پھر اسے ایک سٹیبل اور کمفرٹیبل ریٹائرمنٹ لینے میں مدد ملی۔ آئیے دوستوں اب ہم جانتے ہیں ڈیویڈن انکم اور ریل اسٹیٹ رینٹل انکم کے فائدوں کو اور کیسے یہ پیسیو انکم جنریشن اور لانگ ٹرم گروت میں سپورٹ کرتے ہیں۔ پہلے ہم جانتے ہیں ریل اسٹیٹ رینٹل انکم کے فائدوں کو پیسیو انکم جب ریل اسٹیٹ کی بات آتی ہے تو سب سے بڑے فائدوں میں سے ایک پیسیو انکم جنریشن کرنا ہے۔ اس میں آپ کو بس شروعات میں ہی پروپرٹی میں نویش کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ترند اور لگاتار انکم ہوتی رہتی ہے۔ اس پرکار آپ کی پروپرٹی آپ کو لمبے سمیں تک کما کر دیتی ہے اور بینہ کسی ادھک کام کیے آپ آسانی سے اپنے باقی کے کام دیکھ سکتے ہیں۔ سٹاک یا بانڈ جیسے نویش کے طریقوں میں آپ کا انویش کسی کو نظر نہیں آتا ہے۔ یعنی کہ جب تک آپ نہ بتائیں کسی کو بھی آپ کی انویش کسی کو بھی پتا نہیں چلتا۔ لیکن پروپرٹی کے کیس میں ایسا نہیں ہے۔ لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ فیزیکلی ایویلیبل ہوتا ہے۔ تو اگر انڈین پرسیپشن کے اکارڈنگ دیکھیں تو لوگ اسے آپ کی بڑی سفلتہ کے روپ میں دیکھتے ہیں۔ کیونکہ پروپرٹی میں انویش کرنا آج بھی بہت سے بھارتیوں کا پسندیدہ آپشن ہے۔ ٹریڈیشنل طور پر دیکھا جائے تو پروپرٹی میں نویش کرنا بھارت میں ایک سیکیورڈ آپشن مانا چاہتا ہے۔ کیونکہ ہم اپنے آسپاس کے لوگوں کو اسی میں انویش کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ ٹرینڈ ہماری سنسکرتی میں بھی شامل ہے جس کا مکہ کارن ہے پروپرٹی کا سٹیبل ہونا اور جسے اکثر ایک ریلائیبل اور ٹرسٹ وردی ایسٹ کے روپ میں دیکھا جاتا ہے۔ بھارت کے کیس میں لوگوں نے اپنے بھوشے کو سٹیبل اور سیکیور کرنے کے لیے لمبے سمیں سے ریل اسٹیٹ نویش پر بھروسہ کیا ہے۔ اور آج بھی ہر ایک میڈل کلاس فیملی کا سپنا ہوتا ہے شہر میں اپنا گھر لینے کا۔ سٹیبل انکم ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ سے ایک سٹیبل انکم پائی جا سکتی ہے کیونکہ پروپرٹی کا مالک قرائے دار سے ریگولر پیمنٹ لیتا ہے۔ ریل اسٹیٹ آپ کو کئی طرح سے سٹیبل انکم دے سکتا ہے۔ آپ قرائے پر اپنے گھر یا فلیٹ کو دے کر ریگولر انکم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ قرائے دار سے لمبے سمیں کا کونٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کو لانگ ٹرم کے لیے انکم کی گارنٹی ملتی ہے۔ اور جیسے جیسے آپ کی سمپتی کا مولے سالوں میں بڑھتا ہے آپ ادھک سمپتی بنا سکتے ہیں جس سے کہ آپ کی انکم ادھک سرکشت ہو سکتی ہے۔ اس کی ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ جب مولے بڑھتے ہیں تو آپ کے مکان کا کرایا بھی بڑھتا ہے جس سے کہ مہنگائی بڑھنے پر بھی آپ کی آمدنی کا مولے بنا رہتا ہے۔ دوستو یہاں پر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ریل اسٹیٹ نویش میں اترنے کے لیے آپ کو کسی فشیش شکشہ یا فائنینشل نالج کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ پراپرٹی منیجمنٹ کی کچھ سکلز کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ بھی کچھ خاص معنی نہیں رکھتی۔ یہاں پر دھیان دینا ضروری ہے کہ ریل اسٹیٹ پراپرٹی خریدنے اور بیچنے کا پروسس کافی مشکل ہے اور لوگ اتنی آسانی سے اپنے گھر کو نہیں بیچ دے۔ ریل اسٹیٹ لیندین میں بہت طرح کی لیکل اور ایڈمنسٹریٹیو چنوٹیاں ہوتی ہیں جو کسے نویش کے کچھ انہی روپ کی تلنا میں تھوڑا کم مشکل بنا دیتی ہیں۔ آئیے دوستو اب ہم ڈیویڈنڈ انکم کے فائدوں کو جانتے ہیں۔ فائننشل انویسمنٹ کی دنیا میں ڈیویڈنڈ اس چھوٹے سے گفٹ کی طرح ہوتے ہیں جو کمپنیاں اپنے کو شیرس کو اپنے پروفٹ سے دیتی ہیں۔ جب آپ ان کے سٹاکس لیتے ہیں تو آپ کو ریگولر بیسز پر ان سے انکم ملتی ہے۔ اس کے دوارہ کمپنی ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہے جنہوں نے ان کے یہاں نویش کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں ڈیویڈن انکم کی کیا فائدے ہیں اور یہ کیسے رینٹل انکم سے الگ ہے اور گروئنگ ریٹرن دیتا ہے۔ ریال اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا آپ کو فیزیکل ایسٹس بنا کر دیتا ہے لیکن ڈیویڈنڈ میں انویسٹمنٹ کا کوئی فیزیکل روپ نہیں ہوتا کیونکہ لوگ اسے دیکھ نہیں سکتے اس لیے اسے دکھاوے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت میں ان پر اتھک دھیان نہیں دیا جاتا کیونکہ وہ فیزیکل سمپتی نہیں ہے لیکن ان کی سٹیبل انکم پوٹنشل انہیں ان سے انکم چاہنے والے نویشکوں کے لیے ایک آگرشک وکل بناتی ہے۔ فاسٹ انکم کروٹ ڈیویڈنڈ انویسٹمنٹ کا ایک بہت ہی محتوپون فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں آپ کی انکم تیزی سے بڑھتی ہے۔ شروعات میں ہو سکتا ہے کہ رینٹل پراپٹی کی طلنا میں انکم کچھ کم آئے لیکن کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ کے کارن انکم اور پرافٹ تیزی سے کرو کرتے ہیں۔ ڈیویڈنڈ دوسرے انویسٹمنٹ آپشن کی طلنا میں تیز انکم پردان کرتا ہے جس سے کہ انویسٹر جلد سے جلد اپنے ایسٹس بنانے اور اپنے فائننشل گولز کو اجیف کر پاتے ہیں۔ ڈیویڈنڈ انویسٹمنٹ میں آپ اپنے سٹاکز کو اچھے اور ایزیلی منیج کر پاتے ہیں کیونکہ اس کے لیے آپ کو کسی لیگل یا ایڈمنیسٹریٹیو ایسٹنس کی ضرورت نہیں ہوتی جس کے چلتے آپ بڑی ہی آسانی سے اسے خرید یا بیج سکتے ہیں۔ اس میں آپ کا انوالمنٹ بھی بہت کم ہوتا ہے۔ کم سمیں میں آپ سٹاک کی جانکاری پا سکتے ہیں اور اس کے آدھار پر آگے کے فیصلے لے سکتے ہیں۔ اس طرح آپ بیزی شیڈیول میں بھی پیسیو انکم کا ایک بہت اچھا سورس بنا سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کوئی سٹاک خریدتے ہیں تو آپ کے پاس یہ آپشن ہمیشہ ہوتا ہے کہ آپ دوسری کمپنی میں بھی انویسٹ کریں۔ اس سے آپ نہ تو کیول اپنی انویسمنٹ اپورجنٹی کو بڑھاتے ہیں بلکہ مارکٹ فلکٹویشن سے بھی بچتے ہیں۔ اس طرح سٹاک آپ کو ڈائیورسیفیکیشن سٹیٹیجی کا آپشن دیتا ہے جس سے کہ آپ اپنے پورٹفولیو اور انویسمنٹ کو سیکیور کر سکتے ہیں۔ سٹارٹ ویڈ ای سمال اماؤنٹ ڈیویڈنڈ انویسٹنگ آپ کو چھوٹے اماؤنٹ سے بھی شروعات کرنے کا آپشن دیتا ہے جن کے پاس لیمیٹڈ کیپیٹل ہے وہ بھی اپنا انویسمنٹ پورٹفولیو بنا سکتے ہیں۔ لیکن ریل اسٹیٹ رینٹل انویسمنٹ میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس میں ایک بار میں ہی بہت موٹا پیسہ انویسٹ کرنا پڑتا ہے۔ اور آج بھی ایک عام بھارتی کے پاس اتنا کیپیٹل نہیں ہوتا کہ وہ پروپرٹی جیسی مہنکی چیزوں میں انویسٹ کر سکے۔ اسی لیے ان کے لیے ڈیویڈن انویسٹنگ کمائی کا ایک بہت ہی اچھا سورس ہو سکتا ہے۔ دوستو ڈیویڈن انویسٹمنٹ بہت ہی کم لاغت کے ساتھ آتے ہیں اور اس میں کوئی چھبی ہوئی فیز، بروکرے چارج یا مینٹیننس کاسٹ شامل نہیں ہوتی ہے۔ ڈیویڈن انویسٹنگ کے اس کاسٹ ایفیکٹیونس کے کارن لوگ اس میں انٹریسٹ لینے لگے ہیں کیونکہ اس میں وہ لوگ بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں جن کے پاس کوئی زیادہ پونجی نہیں ہے۔ اب دوستو ہم ریال اسٹیٹ رینٹل انکم اور ڈیویڈن انویسٹنگ کو کمپیر کرتے ہیں۔ ریسک ایسسمنٹ ڈیویڈن انویسٹنگ اپنی سٹیبلیٹی کے لیے جانا چاہتا ہے جس میں ریال اسٹیٹ کی طلنا میں کم اتار جڑاو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ مارکٹ فیکٹر اور ایکنومک کنڈیشن سے پرابت ہو سکتا ہے۔ یہ سٹیبلیٹی لگاتار ریٹرن چاہنے والوں کے لیے ایک اچھا نویش وقلب دیتی ہے۔ دیویڈن انکم لگاتار پیمنٹ پانے میں مدد کرتا ہے جس سے کہ پیسیب انکم کا ایک سٹیبل سورس تیار ہوتا ہے۔ جبکہ ریال اسٹیٹ کرائی کی انکم کے دوارہ کیش دیتا ہے اور جس کی انویسمنٹ سے آپ کو لانگ ٹرم کے لیے پیسے مل سکتے ہیں۔ لیکن اس میں مینٹرنس کاسٹ بھی جڑی ہوتی ہے جسے کہ نیٹ انکم کم ہو جاتی ہے اور وہیں ڈیویڈنس میں مینٹرنس جارجز بہت کم ہوتے ہیں۔ ٹیکس ایمپلیکیشنز اینڈ ایسوسییٹڈ کاسٹ ڈیویڈن انویسٹنگ اور ریال اسٹیٹ رینٹل انکم دونوں ہی کچھ وشیش طرح کے ٹیکس کے دائرے میں آتے ہیں۔ جیسے کہ ڈیویڈن انکم پر ٹیکس اور ریال اسٹیٹ کے لیے پراپرٹی ٹیکس ہوتا ہے۔ اس کے اتیرکت ریال اسٹیٹ انویسمنٹ میں مینٹرنس کاسٹ، پراپرٹی مینجمنٹ فیز اور باقی ایکسپنسے شامل ہوتے ہیں جو کہ عام طور پر ڈیویڈن انویسمنٹ سے جڑے نہیں ہوتے۔ مارکٹ ٹرنڈز اینڈ ایمپیکٹ الگ الگ طریقوں سے بازار کے ٹرنڈز ڈیویڈن انکم اور ریال اسٹیٹ دونوں کو پرباوت کر سکتے ہیں۔ مارکٹ کے اتار جڑاو ڈیویڈن شیئروں کو پرباوت کرتے ہیں جبکہ ریال اسٹیٹ، انٹریسٹ ریٹ، ہاؤسنگ ڈیمانڈ اور ایکنومک کنڈیشن سے پرباوت ہوتا ہے۔ دوستو ڈیویڈن اور ریال اسٹیٹ دونوں ہی انویسٹرز کو پرافٹ دیتے ہیں۔ ایک طرف ڈیویڈن انکم سٹیبلیٹی اور لگاتار اچھی پیسیو انکم دیتا ہے تو وہیں ریال اسٹیٹ ٹینجیبل ایسٹ کے روپ میں لانگ ٹرم انکم دیتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے کمپریہنسیولی انویسٹمنٹس کے ان دونوں مارڈلز کو سمجھا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو انویسٹمنٹس سے سمبندے ڈیسیشنز لینے میں مدد ملے گی اور آپ اپنے فانینجل گولز کو اجیف کرنے کے لیے زیادہ جاگرکت ہوں گے۔